سورة طاہہ مکمل ہو جائے گی بیچ میں ایک گیپ آیا چند مصروفیات کی وجہ سے سو انشاءاللہ ہم اس اسلے کو اپنا کنٹینیو کریں گے اور اللہ سے دعا گوہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرماتا رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبک وقد آتیناک من لدن ذکر من اعرض عنہ فإنہو يحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا یوم ينفق فی السور ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا جی تو کذالک اسی طرح اب چونکہ پیچھے پورا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تذکرہ ہوا اور فرعون کی معاملات کا تذکرہ ہوا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کذالک اسی طرح نقص علیک قصہ یقصہ باب نون سے کاف ساد ساد مادہ سو فیل مزارک کا سیگہ ہے نقصہ ہم بیان کرتے ہیں قصہ بیان کرنا واقعہ کی یعنی یہ قصہ وہ قصہ نہیں کی بنابتی مطلب یہ کسی چیز کی پروپرلی پیروی کر کے اس کو سامنے بیان کرنا سو قذالک نقصہ علیک علا حرف جر جار مجرور اب یہاں سے مراد ہے آپ کے سامنے یعنی نقصہ علیک من حرف جر یہ مرکب اضافی ہے نبہ ان کی جمع ہے مرکب اضافی ما یہاں پر موصولہ ہے مزافلے ہے اور مجرور ہے سو من امبائی ما نبہ ان کی جمع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خبر اور یہ صرف خبر نہیں بلکہ بہت بڑی خبر سو اسی طرح جو کی خبروں میں سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ما قد سبق اب یہ سلح بن گیا ما کا قد فعل ماضی قریب سبق گزر جانا پہلے ہو جانا سبقت لے جانا کسی چیز کا سبق یسبق بابنون سے سو اسی طرح ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان کی خبریں جو گزر چکی ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا قَدْ ماضی تاقید قریب آتَيْنَا حَمْزَا تَا يَا مَادَا بَابِ اِفْعَال آتَا يُؤْتِ عَتَا کرْنَا دَيْنَا فیلِ ماضی نَحْنُ فَائِلْ کاف مفعول حالتِ نصب میں وَقَدْ آتَيْنَاكَ ہم آپ کو عطا کر چکے ہیں مِنْ لَدُنَّا اپنے پاس سے مِنْ لَدُنَّا لَدُن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اندہ کے معنی میں ہوتا ہے تو مِنْ لَدُنَّا ہمارے پاس سے کیا اتا کر چکے ہیں مفعول ذکرًا ایک ذکر کیا ہے قرآن یعنی ہم آپ کو اپنے پاس سے قرآن اتا کر چکے ہیں پھر اللہ نے فرمایا مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا مَنْ اب یہاں پہ شرطیہ بن رہا ہے مَنْ اَعْرَضَ عَرَضَ يُعْرِضُ بابِ فَإِعْرَاضِ کرنا یعنی اگنور کرنا مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ جس نے اس سے صرف نظر برتی جس نے اس کو اگنور کیا جس نے اسے اعراض کیا اب یہ عَنْهُ جا رہا ہے واپس ذکر کی طرف سو عَرَضَ فیل ماضی ہوا فائل جو اپنے مَن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ جس نے اگنور کیا اس کو جس نے قرآن سے صرف نظر برتی جس نے قرآن سے اعراض کیا اب جواب شرط آرہا ہے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ہوا اسمُ اِنَّا يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا پورا جملہ فیلیہ خبرُ اِنَّا سو یہ خبر بن گیا اب يَحْمِلُ فیلِ مُزَارِح يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب یہ مفعول فیہ دن کو بتا رہا ہے اور یہ دوسرا مفعول وِزْرًا بوجھ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا سو وہ ضرور روز قیامت کو یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا خالدین فیہی اس بوجھ میں وہ ہمیشہ رہیں گے چونکہ من آرہا ہے نا اور من ایک ایسا یہ اسم ہے جو واحد اور کلیکٹیو سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے سو اب چونکہ دیکھیں اب یہ خالدین حال ہے ان کا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا اب ایکچیلی وہ اکیلے تو نہیں ایک آدمی تو نہیں ہوگا نا نہیں اس دن بہت سے ایسے لوگ ہیں کیونکہ من آرہا تا انہو جس جس نے بھی یہ راز کیا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا اس دن وہ وہ لوگ جو کیا ہیں وہ بوجھ برداشت کریں گے قیامت کے دن پر ایک بوجھ ہوگا خالی دینہ وہ ہمیشہ رہیں گے فیہی اس بوجھ میں اب یہ حاج آرہا ہے بس اس بوجھ کی طرف وَسَعَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا سَعَا سَعَا يَسُوب بَابِ نُون سے بہت برا ہونا سَعَا کتنا ہی برا ہے وہ اب یہ فعل ماضی ہے ہوا اس کا فائل ہے اور وہ کون ہے وہی وزرن یعنی وَسَعَا وہ کتنا برا بوجھ ہے لَهُمْ ان کے لئے کب ہوگا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہملن یہ یہ بسیکلی تمجیز کے لئے آرہا ہے وَسَعَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ بوجھ ان کے لئے ہوگا قیامت کے دن کتنا ہی برا کس حوالے سے ہملن اٹھانے کے حوالے سے یعنی وہ کتنا برا بوجھ ہوگا جو وہ اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے سو سعا کا فائل ہوا جو وزر کی طرف چلا گیا لَهُمْ مُتَلِقْ بَنْ گیا یَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ مفعول فی بن رہا ہے جو اس فیل کے واقع ہونے کا وقت بیان کر رہا ہے مرکب اضافی ہے منصوب ہے ہملن یہ تمییز کی وجہ سے کہ وہ جو مبہم بات تھی کہ وسعا کتنا برا ہوگا وہ یعنی اب وہ بوجھ کس حوالے سے برا ہوگا تو اس کی وضاحت لگ گئی آگے فرمایا یَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَن سو ظرف آگیا یَوْمَ اب یہ ظرف آیا ہے تو آگے مضافلے بن گیا یُنْفَقُ نَفَقَ يَنْفُقُ پُونکْنَا نَفَقْتُ فِيهِمِ الرُوحِ میں نے اس میں اپنی روح پھونک دیا اللہ نے فرمایا تھا نا سو پھونکنا پھونک مارنا سو یُنْفَقُ مجھول کا سیگا پھونکا جائے گا سو نائبل فائل ہوا سو یُنْفَقُ فِي الصُّورِ اب صور کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں وہ جو وہ جو جو اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے ان کے بس وہ انتظار کر رہے ہیں بلکہ حدیث میں تو آتا ہے یعنی وہ اللہ کی طرف منتظر ہیں کہ کب ان کو اذن ہوتا ہے سو یَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ جس دن سور میں پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ حَشَرَ يَحْشُرُ بَابِ نُونَ سے فیلِ مُزَارِقَ سیگا نحن فائل مجرمین مفعول حالت نصب میں اسم الفائل کا سیگا مجرمون جیم را میم مادا مجرمون اسم الفائل کا سیگا مفعول ہے حالت نصب میں سو جرم کرنے والوں کو وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ ہم جرم کرنے والوں کو اکٹھا کر لیں گے يَوْمَ اِذِنْ اس دن اب یہ يَوْمَ اِذِنْ یاد رکھ لیجئے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ يَوْمَ حَسْل میں ظرف ہے اور اِذْ يَوْمَ اِذْ ہے اور یہ اِذِنْ میں یہ جو آپ کو تنوین ہے یہ تنوین عوض کہلاتی ہے اس سے مراد ہے کہ اس سے جو پہلے بات کی گئی ہے یہ اس اس کو واضح کر رہی ہے کہ جب وہ کام جس دن وہ عمل ہوگا یعنی جس دن کیا ہوگا يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمَ يَوْمَ اِذِنْ ہم اس دن جس دن یہ پھونک ماری جائے گی ہم مجرمین کو کٹھا کر لیں گے کس حال میں کٹھا کریں گے یہ مجرمین کا حال ہے حالت نصب میں ذرقن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ نیلی آنکھیں ہونا بڑی خوبصورت ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ روز قیامت میں مجرموں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گے پتھر آ جائیں گی دہشت سے خوفزدہ حالات کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی سو یہ کوئی ہمارے آنکھوں تو نیلی آنکھوں والا کی بڑی تعریفیں ہوتا جی تو اب کیا ہوا اب جب وہ اکٹھے ہو گئے اللہ تعالی نے مجرمین اکٹھا کہ اب کیا ہوگا یتخافتون بینہم ان لبستم اللہ اشرا تخافت یتخافت باب تفاعل تفاعل ٹھیک ہے اور خافت مادہ ہے یتخافتون یعنی آپس میں کسی چیز کے بارے میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے نا ہلکی ہلکی بات کرنا تخافت یتخافت یعنی ہلکی دھیمے لہجے میں کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے یتخافتون فعل مزارے ہم فائل وہ کرتے ہوں گے دھیمے لہجے میں بینہم آپس میں باتیں کیا کرتے ہوں گے یہ ان کی باتیں ہوں گی ان لبستم اللہ اشرا ان اور اللہ کا کمبینیشن یہ نفی کے لیے ہے لبستم فعل مزارے ہے انتم اس کا فائل ہے لابسا یلباسو باب سامیہ سے ٹھہرنا اشرا مفعول ہے لبستم کا ان لبستم الا اشرا نہیں ٹھہرے تم کے بس صرف دس اشرا سے مراد یہاں پر دس دن ہے یعنی دس دن اور دس رات اللہ نے فرمایا پھر نَحْنُ آلَمُ بِمَا يَقُولُونَ نَحْنُ مُبْتَدَى آلَمُ اسم التفضیل خبر نَحْنُ آلَمُ ہم خوب جانتے ہیں باہر فجر جو جاننا ہے مَا مَوْسُولَ يَقُولُونَ یہ سلح ہو گیا کس کا مَا مَوْسُولَكَ يَقُولُونَ فِحْلِ مُزَارِهُمْ فَائِل سو وہ جو پیچھے بات کر رہے ہیں سلح فرما رہے ہیں نَحْنُ آلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وہ جو کہہ رہے ہوں گے ہم انہیں خوب جانتے ہیں اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُوهُمْ طَرِيقَةً اِن لَبِسْتُمِ اللَّا يَوْمًا اِذْ ہو گئی ہے یہ متعلق ہوا عالم کے پہلا متعلق یہ دوسرا متعلق ہے عالم کے یہ دوسرا متعلق ہے چونکہ اس ظرف ہے ظرف بھی متعلق بن کر آتے ہیں سو اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُوهُمْ اَمْثَلُوهُمْ انہی کی طرح کے لوگ یعنی انہی میں سے انہی کے جیسے لوگ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُوهُمْ اَمْثَلُوهُمْ فائل ہو گیا يَقُول یَقُول کا طریقتا یعنی اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُوهُمْ طریقتا یعنی ان میں سے جو انہی کی طرح کے لوگوں میں سے جو سب سے اچھی بات کہنے والا ہوگا اس کا قول کیا ہوگا یہ اس کا مقولہ ہوگا اِن لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا وہ کیا کہے گا نہیں ٹھہرے تم سب اِلَّا يَوْمًا سوائے اس کے ایک دن تو ان دون وہ جو آپس میں مجرمین باتیں کر رہے ہوں گے ان میں سے کچھ کہیں گے کہ تم ٹھہرے بس دس دن اس میں سے جو سب سے اچھی بات کہنے والا ہوگا جو ان کے درمیان وہ سمجھیں گے وہ یہ کہے گا بھائی تم تو ایک ہی دن ٹھہرے ہو باقی تو یہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو یہ ہے اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طریقتا طریقتا یہاں پہ حالت نصب میں ہے جی تو اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ اب طریقتا نصب کیوں ہے ایک تو واحد آ رہا ہے یہ تمییز ہے اس بات کی وضاحت کے لیے اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طریقتا يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرح کے جو کہنے والوں میں سب سے اچھی بات کہنے والے کون ہوں گے وہ کیا کہیں گے اِن لَبِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَنْ تم نہیں دھیر سوائے اس کے کے ایک دن پھر آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ سَأَلَ يَسْأَلُو سوال کرنا يَسْأَلُونَ فِعْلِ مُزَارِ سین حمزہ لام مادہ باب فتحہ سے کاف مفعول ہم اس کا فائل سو وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اب سوال سے مراد یہ کیا ہے اَن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی جیس کے بارے میں معلومات لینا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وہ پہاڑوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں فَقُل پس آپ کہیے کل امر کا سیگانتہ فائل کیا کہیے يَنْصِفُهَا رَبِّ نَفْسَن یہ مقولہ ہوگا نَصَفَ يَنْصِفُ باب دارہ باس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راکھ بنا دینا جو ہم کر چکے ہیں ابھی يَنْصِفُ فِعْلِ مُزَارِ ہوا فائل ہا مفعول یہ کدھر چلا گیا جبال کی طرف سوری یہاں پر فائل ہے رب بی حالت رفا میں سو قُل يَنْصِفُهَا رَبِّ آپ انہیں کہہ دیجئے یعنی قُل آپ کہہ دیجئے يَنْصِفُهَا رَبِّ میرا رب انہیں راکھ بنا دے گا نصفا مفعول مطلق جیسا کہ راکھ بنایا جاتا ہے جیسا کہ راکھ ہوتی ہے یعنی اس کی تاقید کے لیے فَيَذَرُوْهَا قَاعَنْصَفْسَفًا وَذِرَا يَذَرُو باب سامیہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا يَذَرُو فیلِ مُزَارِهُوَ فائل جو رب کی طرف چلا گیا ہاں مفعول یہ ارد کی طرف جا رہا ہے یا یہ جبال کی طرف بھی ہو سکتا ہے فَيَذَرُوْهَا قَاعَنْصَفْسَفًا بلکہ یہ جبال کی طرف ہی ہوگا کہ وہ اسے بنا دے گا قَاعَنْصَفْسَفًا چَتِیَ الْمَیْدَان قَاعَنْصَفْسَفًا یہ دونوں حال ہیں اس مفعول کے روم فولہ جبال یعنی جب وہ جبال کو ریت سے کہ معنی دوڑائے گا تو پیچھے کیا بچ جائے گا قَاعَنْصَفْسَفًا کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں نہ پہاڑ سے نہ پہاڑوں کی علامت ہوگی نہ کوئی اوچھی ہوگی نہ نیچھی ہوگی ابھی آگے آیات آ رہی ہے اب یہاں پر یہ میرے خیال میں زمین کی طرف جانا چاہیے یہاں پر یہ زمین کی طرف ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سارے واقعات زمین پر پیش آنے والے ہیں اوج ہوتا ہے تیڑ ہونا یعنی تیڑ کسی چیز میں تیڑی پہ تیڑا پن ہونا کوئی کجی رہ جانا اور امتن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلندی ہونا یعنی زمین میں کبھی بلندی آگئی کبھی ڈھلان آگئی کبھی بلندی آگئی نہ ہی آپ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی آپ کوئی بلندی دیکھیں گے یوم ایدھن اس دن اب جس دن یہ سب باتیں ہوں گی پھر وہی بات آگی نہیں اب یہ زرف بن رہا ہے یہ ایزن یہ عوض کی تنوین ہے سے مراد یہ ہے کہ یوم ایز اس دن جب یہ ایزن میں جو تنوین ہے یہ یہ بات بتا رہی ہے کہ جب یہ سارے واقعات ہوں گے یہاں وہ پورا جملہ محضوف ہے کہ جب یہ سب ہو جائے گا یوم ایزن اس دن جب یہ سب ہو جائے گا یتبعونا اتبعا یتبعو پیروی کرنا تابعین مادہ باب افتعال اتبعا یتبعو یتبعونا ہم فائل یتبعونا وہ پیروی کریں گے دائیہ مفعول پکارنے والے کی تو یہ دائن اسم الفائل کا سیغہ ہے دائن اسم الفائل کا سیغہ ہے مفعول حالت نصب میں یوم ایزن اس دن پیروی کریں گے یتبعونا دائیہ ایک پکار ہوگی پکارنے والے کی پیروی کریں گے اور وہ اس پکارنے والے کی صفت کیا ہوگی لا ایوجہ لا لا نفی جنس ایوجہ اسم لا اور یہ شبو جملہ لا مرفجر ہوا واپس اسی دائی کی طرف ایوجہ ایوج انہوں کہتے ہیں تیڑ کجی کہنی کوئی بیچ میں کمی بیشی ہونا اس کی آواز میں کچھ گڑھ بڑھ ہونا نہ ہو سو اب آدھ بھی واضح ہوگی پکار واضح ہوگی پھر آگے ہے وخشعات الاسواتو اسواتو לرحمنی خشعہ یقشعہ باب فاتحہ سے جھک جانا ایجانا خشعات الاسواتو دیکھت واحد مونس کا سیغہ ہے سو واحد مونس کا سیغہ ہونے سے ٹنکہ واحد مونس کا کیوں سیگہ ہے سعوثون کی جمع ہے آوازیں وخشعات الاسواتو آوازیں در جائیں گی لرحمانی رحمان کے سامنے رحمان کے لیے آوازیں ڈر جائیں گی اس دن کیا ہوگا اتنا مجمع ہوگا اس کی باوجود کیا ہوگا خشات الاسوات لرحمانی فلا تسمعو الا ہمسن لا نفیقہ تسمعو سمیہ یسمعو انتا فائل فیل مزارکہ سیگا آپ نہیں سنیں گے الا تاقید کے لیے ہمسن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بس سرسراہت کے سوا آپ کچھ نہیں سنیں گے وہ سرسراہت کیا ہوگی وہ جو لوگ پیدل چل کر آ رہے ہوں گے جو لوگ چل رہے ہوں گے وہ جو چلنے کی آوازیں ہوں گی بس وہی ہوں گی آوازیں اور کوئی آواز نہیں ہوگی خشات الاسوات لرحمانی فلا تسمعو الا ہمسن یوم ایدن اس دن پھر اور کیا ہوگا لا تنفعو شفاعت کوئی شفاعت کوئی سفارش نفع نہیں دے گی لا نفیقہ نفع ینفعو با فتحہ سے نفع دینا تنفعو واحد مونس مزارکہ سیگت چونکہ فائل واحد مونس ہے سو یہ فائل ہے لا تنفعو شفاعت سفارش فائدہ نہیں دے گی الا سوائے اس کے من اذین لہ الرحمان من اس میں موصول آذین یعذن اجازت دینا آذین ہوا فائل سو باپ سامیہ سے من آذین لہ الرحمان لا مر فجر یہ اس بند کی طرف چلا گیا من آذین اللہ الرحمان فائل ہے ایکچولی سوری میں نے ہوا ڈال دیا یہ ہوا نہیں بلکہ رحمان فائل ہے من آذین اللہ الرحمان جسے رحمان اجازت دے گا بس وہی سفارش کر سکے گا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور وہ اس کے بات کو پسند کرے گا رَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور اس کی بات کو وہ پسند کرے گا یہاں پر ایک کنفیوزن جو ہمارے عموماً معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ روز ایک قیامت جن کو سفارش کے یعنی اللہ کی طرف سے سفارش کا عذن ملے گا وہ اپنی مرضی سے سفارش کریں گے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہونے والا بلکہ سفارش بھی اسی کی قبول ہوگی جس کی رب چاہے گا اور رب پہلے سے ارادہ فرما چکا ہوگا کہ اس کی سفارش ہوگی تو میں اس کو قبول کرلوں گا اور وہ سفارش کے لیے یہ سفارش جو سفارشیں کرنے والے ہوں ان کی تقریم کی جائے گی ایک جہالت کی آپ کو میں بات بتاؤں ایک ٹویٹ میں نے پڑھی ایک کوئی خاتون کی تصویر تھی اس کے نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر تم انہی حالات میں رہی تو تم جہنم میں جاؤگی اور تمہارے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے اس کے نیچے ایک اور آدمی آیا اس نے کومنٹ لکھا کہ میں حافظ قرآن ہوں اللہ نے مجھے سفارش کی اجازت دی ہے اور میں کیا کروں گا میں سفارش کرلوں گا اس کی تم اپنی فکر مراؤ یہ غلط فہمی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سفارش ہے کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو لجا سکتے ہو یہ غلط فہمی ہے یہ جو بعض حفاظ کہتے ہیں کوئی نہیں جو مرضی گھر میں سے نہیں سفارش کرلوں گا تجھے پہلے اپنا تو پتا نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے حافظ قرآن تو تُو ہے ما شاء اللہ بڑی اچھی بات ہے لیکن تیرہ اپنا کیا بننے والا ہے تجھے پتا ہے تجھے کنفرم ہے کہ تُو جنت ہی ہے تجھے جنت مل چکی ہے تُو سفارش کرنے چلا ہے اور پھر اس طرح کی بات تُو کون ہوتا سفارش کرنے والا جب تک اللہ کی طرف سے تجھے اجازت نہیں ملے گی تُو کسی کی سفارش نہیں کر سکتا سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کی رب چاہے گا کہ ہاں اس کی سفارش ہونی چاہیے اس کو اللہ معاف کر دے گا یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی کرم نوازی ہے وہ چاہے جس کی حق میں جس کی سفارش قبول فرمائے تو یہ جو ایک غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ کوئی سفارش اپنی مرضی سے کرے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑوا پاؤں گا بات غور طلب ہے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں سیکھنے کی کچھ شفاعت کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں کنفیوجنز پائی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر غلو کا اتنا افرات و تفرید کا نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے عمل ہی چھوڑ دیا بھر ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں کوئی نہیں ویکھی جائے گی آپ پہ نبی بخشوال آئے گا امت نو ایسے کیسے ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا آپ کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا لیکن سفارش اسی کی ہوگی جس کی رب چاہے گا اسی کی حاکم سفارش کے بولو گی جس کی رب چاہے گا آیت القرصی ذرا غور سے پڑھ کر دیکھنے اللہ ہدایت اطاف فرمایا آگے اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہی علما یعلم فعل مزارے ہوا فائل رب کی طرف کہ وہ جانتا ہے مفعول ما بین ایدیہم وما خلفہم ما موصولہ بین ایدیہم یہ پورا جملہ سلہ بین ایدیہم مزارے بین اکا اور وما خلفہم یہ اطف ہو گیا ما موصولہ پھر خلفہم پھر یہ شبو جملہ بن گیا سلہ سو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ خوب جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون بہی علما لا نفیقہ احاتہ یحیط احاتہ کرنا ہا واؤ تامدہ باب افعال احاتہ یحیط یحیطون فر مزارے ہم فعل یحیطون بہی یہا رب کی طرف چلا گیا ولا یحیطون بہی وہ نہیں احاتہ کریں گے یا کرتے ہیں اس کا علمان علم کے حوالے سے یعنی وہ رب کے بارے میں کوئی احاتہ نہیں کر سکتے رب کے بارے میں وہ کچھ نہیں جان سکتے آگے فرمایا وَعَنَةِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْخُيُّمِ عَيْنِ نُون وَاو مَادَا اَنَا یَعَنُو بَابِ نون سے آتا ہے یہ واحد مونت کا سیگا زیر ملانے کے لیے وجو وجہن کی جمع وَعَنَةِ الْوُجُوهُ چہرے جھک گئے لِلْحَيِّ الْقَيُومِ حَيِّ الْقَيُومِ کے سامنے یعنی وَعَنَةِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقُيُومِ چہرے جھو گئے کلوں کے وہ جو پیچھے مجرمین آئے تھے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَنَ ظُلْمًا قَدْ خَابَ قَدْ قَرِيب تَعْقِید خَابَ خَابَ اس کا مطلب ہوتا ہے نامراد ہو جانا مٹی میں مل جانا ویسٹ ہو جانا خابہ اس کا فائل بن رہا ہے من حَمَلَ ظُلْمًا من اس میں موصول ہے حَمَلَ بوجھ اٹھانا حَمَلَ يَحْمِلُ باب داربہ سے حَمَلَ کا ہوا فائل جو من کی طرف چلا گیا ظُلْمًا مفعولُ حَمَلَ سو وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہو گیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من شرطیہ یعمل مجزوم دیکھ رہے ہیں آپ ہوا فائل من کی طرف جس نے کیا آمال من الصالحات یعنی نیک آمالوں میں سے آمال کیے وَهُوَ مُؤْمِنُ وَهُوَ حَالِيَا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُ ہوا مُبْتَدَ مُؤْمِنُ خَبَر تو یہ اس کا حال ہے کہ اس حال میں اس نے عمل نیک کیا کہ وہ مومن ہے یعنی مومن ہونا شرط ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ اور جس نے نیک عمل کیا اور وہ مومن ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا یعنی اس دن جب اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو پہلے تو حالات بیان ہوئے ان لوگوں کے جن جو مجرمین ہیں اب ان میں سے جو لوگ ہوں گے نیک عمل کرنے والے لیکن ہوں گے مومن شرط ہے کہ مومن ہوں گے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَدْمًا وہ نہ ڈریں گے ظلم کے سے اور نہ ہی حق تلفی سے یعنی ان کو نہ ظلم کا ڈر ہوگا نہ حق تلفی کا لا نفی ہے یہ خاف فعل مزارے ہے ہوا فائل ہے ظلمن مفعول ہے حد من بھی مفعول ہے لا عطف کے طور پر آیا ہے کہ ان کو نہ ظلم کا کوئی خوف ہوگا نہ حق تلفی کا کوئی خوف ہوگا پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اسی طرح انزلناہو آپ کی طرف نازل کیا ہے انزلناہو مفعول کسے وہ جو پیشے ذکر کی بات ہوئی تھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا آپ کو کس حال میں قرآنًا ایک قرآن کے طور پر کیسا قرآن یہ اس کی صفت ہے عربیًا ایک عربی قرآن کے طور پر ایک بار بار پڑے جانے والی کتاب کے حال یعنی کی طور پر آپ کی طرف ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيفًا بدلنا بدل بدل کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ ہاں یہ اس ذکر کی طرف چلا گیا جو یہ ہو میں موجود ہے مفہول صَرَّفَ يُصَرِّفُ نَحْنُ فَائِل سو وَصَرَّفْنَا فِيهِ ہم نے اس میں بدلہ ہے مِنَ الْوَعِيدِ ایکچولی یہ تھا وَعِيدَ نَصَبْ مِن زائدہ کہہ لیجئے اس کو مزید اس کو تاقید کے لیے کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ یعنی وَعِيد کہتے ہیں سزاؤں کو ڈراؤے کو لَعَلَّهُمْ تَاكِ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تَاكِ وہ تقوی اختیار کریں ہم اسم لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ خَبْر وَاوْ قَافْ يَامَدَا بَابِ افتِعَالِ اتَّقَا يَتَّقِ تَقْوی اختیار کرنا فیل مزارے ہم اس کا فائل لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا ان کے لیے نئی نصیحت ہو یعنی او یحجیسو ہوا اس کا فائل ہے وہی یہ انزلناہو میں وہ جو ہو قرآن ہے نا یہ اس کی بات ہے یا وہ نیا کر دے یحجیسو کا مطلب ہوتا ہے نیا کر دینا کسی چیز کو نئے سے مراد ایک نئے طریقے پر لے کر آنا او یحجیسو لہم ذکرن ذکرن مفعول ہے یا پھر وہ ان کے سامنے نصیحت کو نئے طریقے سے بیان کرے یعنی آپ قرآن مجید بگر غور کریں تو یہ تصریف کا جو عمل ہے یہ بار بار ہے یعنی درابے مختلف قسم کے ہیں قرآن کے اوپر عمل کرنے اللہ کیا کامات کو مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے مختلف طریقوں کو مختلف طرح بیان کیا گیا ہے تو یہ وہ بات ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُخْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ تَعَالَى يَتَعَالَى بہت بلند اَن لَام اَن لَام يَا مَادَا تَعَالَى اَن لَام وَاو مَادَا بابِ تفاعل تَعَالَى يَتَعَالَى بہت بلند ہونا تو تعالی فعل ماضی کا سیگا ہے واحد مذکر کا فائل ہے لفظ الجلالہ اور صفت ہے الملک الحق ملک بادشاہ الحق سچا فَتَعَالَ اللَّهُ بُلَند و برطر ہے بزرگ و برطر ہے اللہ کون ہے بادشاہ ہے سچ ہے حق حق ہے وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ اب یہ ہے لا نحی کیوں تَعَجَلْ مَجْزُوم اَن جِیمْ لَام مَادَا باب سامیہ سِعَجِلَ یَعَجَلُ جَلْدِ کرنا وَلَا تَعَجَلْ انتا فائل ہے لَا تَعَجَلْ آپ جلدی مت کیجئے بِالقُرْآنِ قُرْآن کے متعلق من حرف جر قَبْلِ اَنْ يُقْدَ عِلَيْكَ وَحْيُ یہ یہ پورا جملہ اَنْ مَسْدْرِيَا سے لے کر وَحْيُ تَك یہ پورا جملہ مضافلے ہے قبلی کا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اَنْ مَسْدْرِيَا يُقْدَ قَدَا يَقْدِي قَافْدَادْ یا مَادَ سو قَدَا يَقْدِي کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا لیکن علاق سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل ہو جانا سو وَلَا يُقْدَ یہ مجھول کا سیگہ ہے وَحْيُ اس کا نائبل فائل ہے وَحْيُهُ اس کی وحی سو اَنْ يُقْدَ عِلَيْكَ وَحْيُهُ یعنی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ آپ قرآن کے متعلق جلدین مت کیجئے اس من قبلی اس سے پہلے کہ اَنْ يُقْدَ عِلَيْكَ وَحْيُ اس کی وحی آپ پر مکمل ہو جائے یہ کیا بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قیامہ میں تذکرہ ہے لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جب آپ پر وحی نازل کرتے تھے تو آپ ان کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے تھے یعنی جلدی جلدی اس کی کیا ہے تاکہ سارے قرآن مجید کی ان آیات کو آپ سمیٹ لیں اور کچھ بیچ میں سے مس نہ ہو جائے کچھ چھوٹ نہ جائے تو اللہ نے آپ کو پھر وہاں پر منع فرمایا لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِ آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ کی دیجئے اللہ پر ہی ہے آپ کے دل میں قرآن کا جمع دینا آیات کا ٹھہر جانا آیات کا پیوست ہو جانا آپ کو قرآن مجید کی تمام تفسیر تفہیم سب آپ کو عطا کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے تو یہی بات تھی لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَ عَلَيْكَ وَحْيُ پھر آگے ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا کُلْ انتا فائل عمر کا سیغہ ربی یا ربی یا محذوف ربی اے میرے رب زیدنی زیدو زیادہ کرنا زیدنی مجھے زیادہ کر دے علمن زید عمر کا سیغہ نی مفعول علمن یہ اس کی تمییز ہے کہ کس چیز میں زیادہ کر دے زیدنی علمن مجھے علم کے معاملے میں زیادہ کر دے یعنی مجھے زیادہ علمتا فرما تو یہ تو آج کی آیات تھی سورة تاہا کی سو الحمدللہ آج ہم نے ایک سو چودہ آیات تک مکمل کر لیں اور امید ہے اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ کل کے لیکچر میں سورة تاہا کو ہم مکمل کر لیں اس بات کو امپورٹنٹ سمجھ لیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَائِ لَيْكَ سو جیسا کہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا سورة قیامہ کے بارے میں لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اللہ اپنے ذمہ لے رہا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ فکر نہ کی دیا یہ ہمارے ذمہ ہے آپ قرآن قرآن کو آپ کے سینے میں اتار دینا اس کی تفسیر اس کی تشریح اس کے معاملات سبحان اللہ سو سعی بخاری میں ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ وعی کی وجہ سے شدت محسوس فرماتے تھے آپ اسے جلد جلد پڑھنے کے لیے زبان اور ہونٹوں ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے تو اب اس وقت اللہ نے آیات نازل کی لَا تُحْرِقْ لِسَانَكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے وحی لے کر آتے تو جوں ہی جبریل علیہ ایک آیت پڑھتے تو قرآن مجید کو جلد حفظ کر لینے کے شدید چھوک کی وجہ سے آپ بھی اسے جلد جلد پڑھنے لگتے تو اللہ تعالی نے بہت ہی آسان اور سہل کام آپ کی طرف آپ کی رہنمائی فرما دی تھا کہ نزول قرآن مجید کے وقت آپ مشکت محسوس نہ کریں تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ پھر نازل ہوا اور ایک اور بات لکھئے بلکہ آپ خاموشی سے جبریل علیہ السلام کی تلاوت کو سنیں اور جبریل تلاوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کے بعد آپ پڑھیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا تو ہم بھی دعا کرتے ہیں رَبِّ زِدْنَ عِلْمًا یا اللہ ہمارے علم اضافہ فرمائے اللہ تعالی سے خوب دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم اضافہ فرمائے ہمیں کمی کتاہی سے بچائے اور ہم پر رحم فرمائے اور قرآن مجید کا صحیح مفہوم اس کو اس حساب سے دیکھنا جس حساب سے صحابہ نے اس کے تشریح کی ہے یا آئمہ تبع تابعین نے اس کے تشریح کی ہے بس اتنا ہی کافی ہے اس سے آگے جو لوگ چلتے ہیں پھر وہ گمراہی کے راستے کے طرف بڑھ جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اتبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و السلام و تسلیم کثیرہ آمین یا رب العالمین